بتا فرماتا ہے جس نے آشورہ کے دن روزہ رکھا اللہ اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا سواب بتا فرماتا ہے اور جس نے آشورہ کے دن صدقہ کیا آشورہ کے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کیا اللہ اس کو سال بھر صدقہ کرنے کا سواب بتا کرتا ہے یعنی آج آپ جتنی رقم صدقہ کریں گے دس روپیہ صدقہ کریں گے روز آنا آپ کو دس روپیہ صدقہ کرنے کا سواب سال بھر کے لئے ملے گا سو روپیہ صدقہ کریں جتنا آپ صدقہ کریں اللہ آپ کو اتنا سواب روزانہ سال بر یعنی آپ نے گویا سال بر صدقہ کیا اسی طرح آج کے دن اپنے گھر والوں پر اپنے بچوں پر روزی اور رزق کے حوالے سے فراخی کرو فراخی کرو مطلب قسط کرو بچوں کو بھی کچھ پیسہ دو گھر میں بھی کھانے وغیرہ فاتحہ وغیرہ کے احتمام میں کچھ اچھے کھانے بنائے جائیں اس پہ فاتحہ دلائیں مولا حسین پاک کے نام کی کربلا والوں کے نام کی کل امت محمدیہ کے نام کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آج کے دن اپنے گھر میں فراخی کرے گا کشادگی کرے گا سال بھر اللہ اس کی روزی کو کشادہ رکھے گا اس کی روزی میں سال بھر برکت ہوگی اور آپ جو بھی کھانا بنائیں گے آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر اس کھانے کے اندر برکت عطا فرمائے گا اور اسی لیے جو ہے وہ قدیم دور سے یہ دستور چلا رہا ہے کہ آج کے دن جو ہے وہ اہل سنت کے یہاں کھچڑا بنایا جاتا ہے حالانکہ یہ کوئی کھچڑا وغیرہ بیان اور تقریر کا عنوان نہیں ہے میرا نعمہ اس کو پسند کرتا ہوں لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو اس میں ہر قسم کی ڈالیں ہیں ہر قسم کا اناج ڈالا جاتا ہے یہ ایجاد ہے نوح علیہ السلام کے دور کی کھچڑا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں اس دور میں نہیں کہا جاتا تھا لیکن یہ پکا تھا اس دور میں اور اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ نوح علیہ السلام کی کشٹی میں جب لوگ داخل ہوئے نوح علیہ السلام کی کشٹی میں جب لوگ داخل ہوئے ان کی تعداد 82 یا 84 کچھ بتائی جاتی ہے اور ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا بھی آپ نے کشٹی میں شامل کیا تو آشورہ کے دن آپ کی کشٹی جودی پہاڑ سے لگی کنارے سے لگی تو لوگوں نے کہا ہمیں بھوک لگی جب تک کشٹی میں تھے اللہ نے ان کو بھوک سے محفوظ رکھا جب کشٹی کنارے پہ لگی تو لوگوں نے کہا بھوک لگی تو نوح علیہ السلام نے کہا اب میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا جب تم کشٹی میں آئے تھے تو تم اپنا اپنا کچھ نہ کچھ سامان تو لے کر کے آئے تھے کہا ہاں ہمارے پاس سامان تو تھا لیکن اتنا نہیں ہے کہ سب کو کافی ہو جائیں تو آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرو جس کے پاس جو جو ہے وہ سب ملا لو ملا کے پکا لو تو سب کو کام آ جائے سب کا ملا ہوا ہوگا سب کو کام آ جائے گا اور کسی کے پاس ڈال تھی گیون تھا چاول تھا جس کے پاس جو تھا اس نے وہ ڈالا اور سب ملا کر پکایا گیا اسی کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں کچھڑا کہتے ہیں یہ یعنی کہ ہمارے بزرگوں نے جو کچھ کیا ہے اگرچہ قرآن حدیث میں واضح اس کا ثبوت ہو نہ ہو لیکن کہیں نہ کہیں سے اس کی لنک ضرور ملتی ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج آپ چودہ صدی کے بعد بہت بڑے دیندار بڑے تعلیم یافتہ بڑے حدیث اور قرآن کے جاننے والے پیدا ہو گئے اور ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا وہ ایسے ہی جائل جپٹ تھے ایسا نہیں تھا جتنا علم ان کے پاس تھا اتنا آپ کے ہمارے پاس نہیں ہیں جتنا تقوی ان کے پاس تھا باتیں جو چھاٹتے ہیں نا یہ سب انہیں کی لکھی ہوئی تو پڑھ کر کے باتیں کرتے ہیں ورنہ کس کو اور آتا کیا ہے بھئی اگر آج ہم جو بیٹھ کر کے قرآن حدیث کی بات کر رہے تو کس کی ہے پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی ہے نا لکھا تو انہوں نے ہے باتیں تو ان کی ہم تو نقل کر رہے ہیں لیکن آج لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ آتا ہے ان کو کچھ نہیں آتا تھا یہ بھی قیامت کی نشانی میں اس ایک نشانی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ اپنے بزرگوں پہ لانتان کریں گے دیکھ لو آپ کہا ان کو کیا سمجھتا تھا وہ تو امام حسین کے لیے ایسا کرتے تھے ارے وہ جو کرتے تھے کوئی نہ کوئی ان کے پاس دلیل تھی اگرچہ وہ دلیل آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلے نئے نئے راستے نہ نکالو ورنہ تبائی بربادی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میری قوم کو صحیح سچی سمجھ اتا فرمائے اور یہ سارے واقعات ہوئے جو میں نے ذکر کیا اور جب قیامت قائم ہوگی وہ بھی آشورہ کا دن ہوگا اور محرم کی دستاریخ ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا یعنی کہ دنیا بنی آشورہ کو اور دنیا نے ختم ہو جانا ہے آشورہ پر اور یہ سارے واقعات ہوتے رہے لوگ اس کا ذکر کرتے رہے لیکن جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو یہ شہادت ایسا دردناک واقعہ تھا جس نے سارے واقعات پر ایک گویا کے ایک اپنا رنگ جمع دیا ایک پردہ ڈال دیا اور سارے واقعات ان واقعات کے بیچ میں دب کر کے رہ گئے لیکن اس میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں آشورہ کا دن بڑا عظیم دن ہے اس دن میرے آقا نے دعا کے قبولیت کی بشارت دی ہے فرمایا آج کے دن حضرت دعود علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی حضرت سیدنہ آدم کی توبہ قبول ہوئی حضرت جناب یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا دیا آج کے دن اگر کوئی اپنے گناہوں سے مغفرت چاہتا ہے اگر کوئی اللہ کا قرب چاہتا ہے کوئی توبہ چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ آج کے دن اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑ آئے توبہ استغفار کریں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی دعا پڑھائی جائے گی آپ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑ آئیں آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور آج سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے کی کوشش کریں ہم بہت گناہ کر چکے ہیں دیکھو پوری دنیا میں جو آج قوم مسلم کی زلت ہے رسوائی ہے اس کا سبب ہمارے عامال ہے ہمارے گناہ ہے ہماری برائیاں ہیں ہمارے عامال اچھے نہیں ہماری زبان اچھی نہیں ہمارے احوال اچھے نہیں حلال کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے آنکھیں گناہوں پہ لگ گئی زبان گناہوں پہ لگ گئے کان گناہوں پہ لگ گئے اللہ کے بندوں ایک دن اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے ایک دن اللہ کی طرف پلٹنا ہے مرنا ہے اللہ کو مو دکھانا ہے اس لئے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اور نیک بنو کم سے کم نمازی بنو مسلمان اور کافر میں بزرگوں نے فرمایا صحابہ نے فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے کافر نماز نہیں پڑھتا سوچو تو سہی کتنی بڑی بات کہی صحابہ نے صحابہ نے کہا جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے آج ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے کھیل کود میں ہمارے بچے ہمارے جوان نمازوں کو ترک کر رہے ہیں وہ کون سا گناہ ہے جو ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہو رہا ہے اللہ کے بندوں گناہ توائی لاتے ہیں گناہ بربادی لاتے ہیں گناہوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس لئے اللہ کی وارگاہ میں توبہ کرو نیک بنو لوگوں کے دکھاوے کے لئے نیک نہ بنو اللہ کو دکھانے کے لئے نیک بنو تنہائی میں بھی گناہ مت کرو تنہائی میں بھی گناہوں کو چھوڑو لوگوں کے درمیان اس لئے گناہ مت کرو کہ لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن اکیلے میں جب گناہ کا وقت آئے تو سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس لئے مومن کی شان یہ ہے کہ مومن اکیلے میں گناہ سے بچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں میرا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آئیے وہ دعا